موسیقی بہر علی خان نے آج سمات ملتبی کرنے کی درخواست دائر کر دی کہا چیرمن پی ٹی آئے کو زلہ کا چہری میں سیکیریٹی خدشات ہیں عدالت نے کہا کیا ملزم کے پاس ہی حق ہے درخواست گزار کا کوئی حق نہیں سمات ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے ملتبی پاکستان دیری کے انصاف نے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کر دی عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کی زمان پاک آمد چیرمن پی ٹی آئے اور معاشی ٹیم سے ایک گھنٹے تک مذاکرات شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے سابق وزیر خزانہ شاکترین کی ویڈیو لنک پر آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ حماد ازر کہتے ہیں مجموعی مقاصد اور قلیدی پالیسیوں کی حمایت کی گئی آئی ایم ایف کی پی پی رہنماوں کے ساتھ بھی بیٹھک ملاقاتوں کا مقصد انتخابات سے پہلے آئی ایم ایف کے نئے سپورٹ پروگرام کے لیے سیاسی جماعتوں کی حمایت کی یقین دہانی حاصل کرنا ہے کراچی میں مونسون سسٹم ایکٹیو ورات گئے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نورت کراچی گلشن اقبال شارعہ فیصل گلشن حدید سپر ہائی وے پر بادل برسے محکمہ موسمیات کی آج اور کل توفانی بارش کی پیشک ہوئی حیدر آباد نوری آباد اور گرد و نوہ میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھٹھا سجاول گھاروں ملہکہ علاقوں میں آندھی اور توفانی ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش اسلام آباد اور آول پنڈی میں موسلہ دھار بارش سے موسم خوشکوار لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش جاری ناران کاغان منصرہ چلاس واوسر ٹاپ اور ناغا پر بد سمیت متعدد بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری موسم سرد ہو گیا بابو سر میں سیاہ محصول لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ قراکرم متعدد مقامات پر بند گاڑیوں میں ہزاروں سیاہ فس گئے انتظامیہ نے خراب موسم کے باعث بابو سر ٹاپ کو سیاہوں اور مقامی افراد کے لیے بند کر دیا حکام کا کہنا ہے کہ موسم ٹھیک ہوتے ہی روڈ کھول دیں گے کشمیر کی تحریک آزادی کے درکشہ ستارے شہید برہان بانی کی ساتھویں برسی برہان بانی کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر میں نئی روپ پھونک دی چھے برس تک قابض بھارتی فوج کے لیے خوف کی علامت بنے رہے برہان بانی کی عام شہادت پر مقبودہ کشمیر میں شیٹر ڈاؤن ہرتال آزاد کشمیر مظفر آباد میں پاسبان حریت کے تین سو تیرہ رکنی دستے کی شہید برہان بانی کی سلام بطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو قوم کا خراج عقیدت نڈر سپاہی راو محمد عمر نے دفاع پاکستان کی خاطر شہادت کو گلے لگایا جررت و بہادری کے اعتراف سپاہی راو عمر شہید کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا شہید کی اہلیہ کا شہداء کی بہرمتی کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ کہا سانے نو مئی کے شر پسندوں کو کڑی سزا دی جائے حرمت قرآن پر جان بھی قربان پوری قوم یک زبان ملک بھر میں یوم تقدیس بھرپور طریقے سے منایا گیا کراچی سے خیبر سویڈن واقعے کے خلاف احتجاج شہر شہر گلی گلی مظاہرے کراچی لاہور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں پشاور میں سڑکوں پر بچوں کی قرآن پاک کی تلاوت کند کوٹ میں ہندو برادری بھی حرمت قرآن ریلی جیکب آباد میں مسیحی برادری کا غم و غصہ وزیر آزم کا سیکرٹی جرنل اوائی سی کو فون قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعات کی مضمت کہا آزادی اظہار اور مقدس اشیاء کی توہین کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی اوائی سی اسلام و فوبیا سے متعلق کردار ادا کرے سراج الہکہ حکومت سے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ سویڈن واقع سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے اقوام متحدہ سویڈن پر معاشی پابندی لگائے قومی ٹیم کی بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ وزیر آزم شہباز شریف نے ہائپو فائل کمیٹی بنا دی کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاوال بھٹو ہوں گے کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ میں پاکستان کی شرکت سے متعلق فیصلہ کرے گی قومی کرکٹ ٹیم آج کولمبو کے لیے اڑان بھرے گی پہلا ٹیسٹ گال میں سولہ سے بیس جولائی دوسرے ٹیسٹ کولمبو میں چوبیس سے اٹھائیس جولائی کو کھیلا جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گر میں آٹا نہیں ہے گر والے ہم لوگ آزندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھے بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے